مرغہ ہمارا تیار ہو گیا ہم پلیٹنگ کر جائیں اس کی یہ آگیا مرغ مسلم ہم بنانے جا رہے ہیں مرغ مسلم اب ہم اس میں ایک نیبو لگوائیں گے اس کا رس 20 منٹ کے لیے نیبو لگا کے رکھیں گے نیبو سے اس کو دھولے گئی کتنا بڑا نیبو ہے کارکزی نیبو ہے گھر کا بڑی سب پہ اچھی درہ سے نیبو لگا بہت سے سب مل دو دونوں ہاتھوں سے ملو اچھی درہ سے ایسے ایسے کر کے ہاں سب نیبو لگ گیا اب یہ ہمارا چکن دھول رہا ہے ساف کر کے ہم نے نیبو لگا کے اس کو رکھا تھا اب اس کو ہم دھولوا رہے ہیں نیبو لگا کے ہم نے 20 منٹ کے لیے میرینیٹ کیا ہے نیبو سے سمیل نکل جاتی ہے اس کی جو بھی ہوتی ہے اب یہ ساف پانی سے دھولے کا مرغ ہمارا دھول رہا ہے یہ چکن ساف کر کے دھول گیا ہے اب ہم اس پہ اس طرح سے دو دو کٹ لگوا رہے ہیں سینے پہ اس والے کی بھی ایسی لگا دو سینے پہ کٹ اس سے مسالہ اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے اب ہم یہ چکن ساف کر کے دھولیا ہے مرغ کا اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے 8 گھنٹے کے لیے اس طرح سے ہم کٹ لگا کے رکھیں گے یہ بنائیں گے ہم مرغ مسلم اس میں اب ڈالیں گے ایک پیالہ بھر کے دہی اب ہم ڈالیں گے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے لگوائیں گے سب میں اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں سے خوب ملو اس کو سب میں دہی اور لہسن ادرک سب بھی بیٹھ جائے گا دہی اور لہسن ادرک میں میرینیٹ کریں گے 10 گھنٹے کے لیے دہی ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ہم اپنی اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے ایک چمچ اس میں ہم نمک ڈال دیں سالٹ اب ہم اس کو ڈھکے رکھیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو اب ہم ڈھکے چکن کو میرینیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں چکن جو ہم نے میرینیٹ کرنے رکھا تھا دس گھنٹے ہو گیا ہے میرینیٹ ہو گیا ہے چکن یہ اب ہم اس میں جو جو سامگلی ڈال رہے ہیں جو جو چیزیں وہ سب آپ کو دکھائیں گے اب ہم اس میں ڈلوائیں گے سو گرام بادام اور یہ آدھیکٹوری مغز ہیں یہ ڈلیں گے اور سو گرام کاجو ہیں اس کا سب کا پیسٹ بنے گا یہ ہم سب مکسی میں پیسوائیں گے یہ ہے ناریل کا برادہ دو بڑے چمچ ہم نے ناریل کا برادہ لیا ہے اب ہم کاجو پیسواریں کاجو بارک کر کے پیس گیا ہے اب ہم اس کا پیسٹ نکال لیں کاجو کا پیسٹ اب ہم بادام پیسواریں بادام بھی پیس گئے ہیں ہمارے کاجو بادام ایک ہمیں ڈال رکھ دو یہ مغز پسکا رہا ہے یہ سارے مغز ہیں یہ پسیں گے ہمارے مغز بھی بارک کر کے پسکا ہے چکن کو اب اس میں سے ہم نکالیں گے یہ میرینیٹ ہو چکا ہے چکن ہمارا اب اس میں ایک ایک کر کے چکن ہاتھ سے نکالیں گے یہ چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے بڑیا اس میں ہم دلوار رہے ہیں دو چمچ لال والی میرچ ہم یہ گرم مسالہ ڈلوار رہے ہیں اس میں دو چمچ یہ گرم مسالہ ڈلے گا اس گرم مسالے میں جائفال جویتری ساری خوشبوئے ہیں پورا گرم مسالہ ہم نے یہ پیسوا کے رکھا ہے لاؤں گے لال لیلچی سفید لیلچی بڑی ویالی لال لیلچی سب مکس ہے اس میں اور یہ ہم ڈالیں گے اس میں 2 ٹی سپون ساری خوشبوئے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں اس میں دھنیا پاورڈر یہ مختے چنے ہیں یہ چار چمچ بھرکے ہم ڈالیں گے اس میں بھونے چنے یہ ہے مختے چنے چار چمچ ڈالیں گے بہت سوندھی گیری بھی بنے گی اس سے بہت اچھی اور یہ ہے کشمیری لال مرچ جس سے کلر اچھا آتا ہے یہ ہم نے دو چمچ لیے اب ہم اس میں ناریل کا برادہ ڈال رہے ہیں مغز اور جو بھی ڈرائی فوٹ پیسوائے تھے بادام اور کاجو اس کا پیسٹ رمیس میں ڈال رہے ہیں اچھی طرح سے ہاتھ سے ساف کرلو اس کو اور ڈالو اس میں بہت بڑیا بن کے ریڈی ہو گا یہ مورد مسلم ہمارے گھر کا ناوابی سٹائل میں مورد مسلم تو ہم اس میں کیوڑا ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے کیوڑا ڈال رہے ہیں اب اس کو ہاتھ سے سب اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی سالٹ بات میں ڈالیں گے ٹیسٹ کر کے کیونکہ سالٹ اس میں ہم نے لگایا تھا سالٹ ڈالے گا ٹیسٹ کے اکورڈن اس میں پہلے سے بھی نمک لگا کے رکھا ہے ہم نے دہی میں ہم نے میرینیٹ کیا ہے اس کو نمک بھی ڈالا ہے بعد میں اس کو نمک چکھیں گے نمک کی کتنی ضرورت ہے نمک چکے ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے مسالے اندر بیٹھ جائیں اس طرح سے اس کو ملیں گے سارے مسالے ایک ایک نس نس میں بیٹھ جائیں گے اس کے اچھی طرح سے اس کا ملیں گے اس کے اچھی طرح سے سارے مسالوں کو لگانا ہے بہت بڑی ارشپی ہے امید کرتے ہوں آپ کو پسند آئی گی ہماریاں دست اور ہمیں پان پہ اسی طرح تھے مون مسلم بنتا تھا جو بھی کوئی گیسٹ آتے تھے تو مسلم ہماریاں ضرور بنتا تھا جو بابچی تھے ہماریاں کے وہ مسلم بناتے تھے اس طرح سے اس کو بھی ہم آدھا گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے مسالے لگا کے اس کو بھی ہم آدھا گھنٹے کے لیے رکھیں گے ادھر سے بھی ساری مسالے لے لے اچھی طرح سے لگ جائے ساری مسالے اب یہ ہو گیا ساری مسالے لگ گئے اس میں اچھی طرح سے اب اس کو ہم رکھیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے چمچ بھر کے ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں ہم نے نمک چکھا ہے نمک پھیکا ہے اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ نمک اس میں ڈالیں سواد انونسا نمک لگا کے نمک ڈال کے اچھی طرح سے ہاتھ سے ملیں اس کو تاکہ نمک سب میں بیٹھ جائے ہم اس میں مسٹرڈ آئل ڈالوا رہے ہیں زیادہ سا بھر کے ڈالے گا دو مرگیں مسلم بننے ہیں تاکہ اچھی طرح سے مرگیں ڈوب جائیں بس اتنا ہی ٹھیک ہے یہ مسٹرڈ آئل کھال جائے گا تب ہم اس میں مرگیں ڈالیں گے چکن ڈالیں گے چار انڈے بوائل کروائے ہیں اس کو ہم مرگ کے پیٹ میں رکھوائیں گے اندر بھروائیں گے یہ انڈے اس میں رکھوائے ہیں ایک ایک انڈا اندر کو کروائے ہیں ہاں اب اس کے پیر بندیں گے اور ہاتھ بندیں گے یہ پیر بندیں گے اور یہ ایسے بندیں گے اس میں تاکہ بندیں گے ہاتھ پیر میں تاکہ لپیٹا جائے گا ہم یہاں پر اس کے پیر بندوا دیں گے تاکہ یہ کھلے نا اس کے پیٹ میں ہم نے انڈا رکھوائیا ہے دھا کا لپیٹ با رہے ہیں پیروں میں دیکھیں اور یہاں سے ہاتھوں کے بھی لپیٹ لیں تیل ہمارا کھول گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سفین دلچی چھ ساتھ ہم نے سفین دلچی لی گئے یہ کوٹ کے اب ہم اس میں ڈال دیں ہم اس میں چکن ہلکے ہاتھیں رکھوائیں گے بسم اللہ الرحیم ہلکے ہاتھیں چکنے کے چھڑوائیں گے سلو آج پہ پھر بعد میں لگائیں گے اس کو دوسرا مرگہ بھی ہم اس میں ہی رکھوارے ہیں آرام سے آ جائیں گے بڑی کڑائی ہے آگئے دونوں آگئے ہیں اب یہ پکیں گے اس میں اب یہ پکنے میں ٹائم لگے گا آدھا گھنٹہ آرام سے پکیں گے سلو آج پہ تاکہ اس میں جو مختے چنے وغیرہ ڈالیں گے ہم یہ وائیں ڈالیں گے سلو آج پہ پکیں گے اس کو ڈھک کے ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے بسم اللہ الرحیم ڈھک دیا ہم نے اسے اب یہ پکے گا سلو آج پہ یہ مسالہ جو ہے اس کا یہ سب اوپر سے لگائیں گے سارا ڈال دو سب ساتھ میں پک جائے گا یہ ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے مرگ مسلم کھول کے دیکھ رہے ہیں تھوڑا پلٹ با دیں گے اس کو دوسری سائیڈ سے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم آرام سے پلٹو ایک ایک کر کے پلٹو شاواش بڑیا پلٹ دیا تم نے تھوڑا سا ہیدھر خفکا کے دوسری کو بھی پلٹ دو یہ ہم نے چکن کو مرگ مسلم کو دونوں سائیڈ سے پلٹ دیا ہے اچھی طرح سے پک رہا ہے یہ ڈھک دیں گے اس کو دیکھتے ہیں ہمارا مرگ مسلم دیکھئے کتنا بڑیا بنا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے پلٹنگ کریں گے بلکل تیار ہے یہ بڑیا گلیا چکن ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم گیس کو کریں گے پلٹنگ مرگا ہمارا تیار ہو گیا ہم پلٹنگ کریں اس کی یہ آگیا مرگ مسلم بڑیا بہت بڑیا بن کے ریڈی ہوا ہے ہمارا مرگ مسلم یہ دیکھئے سائٹ سے مسالہ لگا رہا ہے ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو آپ لائک کیجئے مرگ مسلم کی ریسپی ہے یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس طرح سے بنائیے بہت ہی مزیدہ زوادس ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی تب تک کیلئے اللہ حافظ